بسم اللہ الرحمن الرحیم کولیکٹ نالج کے ناظرین السلام علیکم آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جانور کو زباہ کرنے کا سننا طریقہ بیان کروں گا پھر اس کے بعد جانور کو زباہ کرتے وقت کن باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے یہ بھی بیان کروں گا اور پھر اس کے بعد جانور کو زباہ کرنے کی کیا شرائط ہیں یہ تین باتیں بتاؤں گا آپ کو آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا اور ان باتوں کو لکھ بھی لیجئے گا ناظرین جانور کو سنت کے مطابق زباہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس جانور کو زباہ کرنا ہوتا ہے اس کو بائیں پہلو پر قبلہ کی طرف لٹایا جاتا ہے پھر اس کے بعد تیز دھار آلہ سے اس کو زباہ کیا جاتا ہے اور جب زباہ کرتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑتے ہیں ناظرین جب زباہ کرتے ہیں تو جن باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ان میں سے یہ ہے کہ جس آلہ سے جاندار کو زباہ کیا جاتا ہے یہ آلہ تیز ہونا چاہیے تاکہ جاندار کو تکلیف نہ ہو نمبر ون جاندار کی شارگ اور سانس کی نالی کٹنی چاہیے نمبر ٹو اس کے بعد جاندار کو تھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے یہاں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جاندار کو زباہ کرنے میں چار نالیاں کٹی جاتی ہیں نمبر ون خوراک کی نالی نمبر ٹو سانس کی نالی نمبر تھری دائیں اور بائیں خون کی دو نالیاں ناصرین جاندار کو جلدی تھنڈا کرنے کے لئے اس کے دل یا سینے یا حرام مغز یا گردن کو الگ کرنے کا جو عمل ہے خلاف سنت اور مقروبی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے سینگوں والے دو چت کبرے مینڈھوں کی قربانی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے زباہ فرمایا اور زباہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر تو ناظرین جانور کو زباہ کرنے کی جو شرائط ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جانور کو زباہ کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے بالغ ہونا ضروری نہیں ہاں البتہ نہ سمجھ نہ ہو پھر ناظرین زباہ کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑے اگر جان بوجھ کر تسمیہ نہ پڑی تو جانور کا گوشت حلال نہیں ہوگا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے اور اس جانور سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو بے شک یہ گناہ ہے تو ناظرین اس ویڈیو سے ہم نے یہ سیکھا کہ جانور کو سنت کے مطابق زباہ کرتے ہیں تو اس کو بائیں پہلو پر لٹا کر قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور تیز دھار آلہ کے ساتھ اس کی خوراک کی سانس کی نالیوں کو کٹا جاتا ہے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو اور ہم نے یہ بھی ان میں سے یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے اور سمجھ دار ہونا چاہیے اور زباہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اور معلومات ضرور پسند آئے گی آپ کو ویڈیو کیسے لگی لائک کریں کمینٹ کریں کلیکٹ نالج کو سبسکرائب بھی کر لے تھنکس فار ویڈیو اللہ حافظ